اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کتب علیکم السیام وکما کتب علیکم من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ للللزیم وصدق رسول النبی لمن کریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِدِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمِ حضرات یہ ماہِ رمضان مبارک کا مہینہ آپ کے سروں پہ سایہ فغن ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں آپ کے سامنے اور رمضان مبارک کے متعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے آپ سنتے رہیں انشاءاللہ والعزیز آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کروں گا آپ سماعت فرمائیں گے اور اس چینل کو آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو اچھی چھی باتیں ملتی رہیں گے اس آیتِ مقدسہ پر رشنی ڈالنے سے پہلے ہم ناتِ پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں آپ سماعت فرمائیں ایسے ہی گزری جائے ایسے ہی گزری جائے ایک بار مدینے میں ایسے ہی گزری جائے ایک بار مدینے میں سرکار ہو سرکار ہو سرکار ہو سرکار ہو اور سب ہو ایک ساتھ مدینے میں ایسے ہی گزری جائے ایسے ہی گزری جائے ایسے ہی گزری جائے اللہ نے کیسا گھر آقا کا بنایا ہے اللہ نے کیسا گھر آقا کا بنایا ہے ارے داخل نہیں ہو سکتا داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں سرکار میرے دل کی بس یہ کو تمنا ہے سرکار ہو میرے دل کی سک بس کیوں تمنا ہے ہو جائے ہمارا بھی ہو جائے تمہارا بھی گھر بار مدینے میں ایسے ہی گزری جائے ایک بار مدینے میں ایسے ہی گزری جائے ایک بار مدینے میں قابے میں ہوں مزدوری این آم مدینے میں ارے مکہ میں صویرہ ہو اور شام مدینے میں مکہ میں صویرہ ہو اور شام مدینے میں ایسے ہی گزری جائے ایک بار مدینے میں سرکار میرے دل کی بس یہ کو تمنا ہے سرکاروں سبھی کے دل کی بس یہ کو تمنا ہے ہو جائے ہو جائے ہمارا بھی ہو جائے تمہارا بھی گھر بار مدینے میں ایسے ہی گزری جائے ایک بار مدینے میں اللہ رب العزت جللہ جلالہو وعمانوالہو خالقی کائنات پرودگار عالم کا اشاد علشان ہے یا ایوہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام وکما کتب عللذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمانوالو تم پر روزیں فرج کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہزگاری ملے یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے لوگو اے ایمانوالو تم پر روزیں فرج کیے گی جیسے کہ پہلے کی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہزگاری اختیار کرو حضرات روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت آپ کو تقوی آپ کے اعمال میں آپ کے اعمال میں تحارت و تقوی پیدا ہوگا اس لئے آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے روزہ فرض کیا گیا ہے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے حضرات آپ روزہ رکھ کر کے جو ہی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پر بھی روزہ فرض ہوا آپ سے پہلے کی لوگوں پر بھی روزہ فرض ہوا تھا اور روزہ کی فضیلت حدیث مصطفیہ میں اور قرآن میں جھے کے جھے کے پر پروردگاری عالم نے بیان فرمایا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اس لئے کی روزہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے پروردگاری عالم اشارت فرماتا ہے اسو مولی وانا اجزب ہی روزہ صرف میرے لئے ہے اس کا بدلہ میں خود دوں گا نماز پڑھتے ہیں آپ لیکن نماز کے لئے رب تبارک و تعالی نے حکم نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا آپ حج کرتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالی نے انہی فرمایا کہ میں اس کا بدلہ خود دوں گا لیکن روزہ کے بارے میں اس میں کوئی شک و سبح نہیں ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے اس لئے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ روزہ میرا ہے اور روزہ کی فضیلت اس کا بدلہ اس کا عجر میں خود دوں گا عزیزانی ملت اسلامیہ اس لئے آپ اس کی طرف جو ہی آپ مہل رہیں روزہ رکھیں روزہ کبھی بھی بغیر ادھر شرع کی آپ نہ چھویں اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں بغیر ادھر شرع کی تو آپ کتنی سزاؤں کی مستحق ہوں گی آپ کتنے جو ہی گنہگار ہوں گی اس جو ہی حدیث سے آپ کو پتا چلے گا سمات فرمائیے اسلام میں روزہ کی کتنی اہمیت ہے جہاں روزہ رکھنے کی بشمار فضائل ہیں جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو روزہ رکھنے کے لئے حکم فرمایا اور اس کی فضلتیں آپ کو دی گئیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی روزہ رکھنے والوں کے لئے جنت کو سجائی جاتی ہے روزہ رکھنے والوں کے لئے حوریں رشت کرتی ہیں کہ پرودگاری عالم اس روزہ دار کو میرا شہر بنا دے وہی یہ بات بھی ہے فضائل ہیں وہیں بغیر کسی صحیح مجبوری کے رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے پر سخت وعیدی بھی آئی ہے اگر کوئی شخص جان بوچ کر کے روزہ چھوڑ دے جہاں اس کی فضلتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے اسی جگہ پر اس کی وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے رمضان شریف کا ایک روزہ جو بلا کسی عذر شرعی کے جان بوچ کر کے چھوڑ دے ایک حدیث کی مطابق اسے نو لاکھ برس جہنم کی آدمی جنہ پرے گا نیس جس نے ایک روزہ کر دیا ایک روزہ چھوڑ دیا اب عمر بھر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تب بھی اسے چھوٹے ہوئے چھوٹے ہوئے ایک روزہ کی فضلت کے برابر نہیں مہت سکتا ہے حضرات اب آپ غور کریں اپنے ذہن سے آپ فیصلہ کریں دل سے فیصلہ کریں کہ جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ کی فضلت کو بیان فرمائی ہے اسی جگہ پسکے ہوئے دے بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوچ کر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو اسے نو لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا نو لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور جس نے ایک روزہ بھی جائے کر دیا پھر اب عمر بھر بھی اگر روزہ رکھتا رہے تو اس رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے ایک روزہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے حضرات اس لئے ضروری ہے کہ آپ روزہ کی اہمیت کو سمجھیں روزہ کی فضیلت کو جہاں سمجھتے ہیں اسی جگہ پہ اس کی وعیدوں کے بھی آپ جانیں کہ نہ رکھنے سے کتنا گناہ ہوتا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان آپ سمات فرمائیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت کے بغیر کسی مرض کے افطار کیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضاء نہیں ہو سکتا جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت بغیر مرض افطار کیا تو زمانہ بھر کا روزہ اس کی قضاء نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پاتا ہے پا سکتا لہٰذا ہمیں ہرگز ہرگز غفلت کا شکار ہو کر روزہ جیسی عظیم الشان نعمت کو نہیں چھوڑنی چاہیے بعض بھائی بہن روزہ رکھ کر کے بغیر صحیح مجبوری کے بعض اوقات توڑ ڈالتے ہیں وہ جو ہے اس حدیث کے بار بار پڑھیں اور اللہ کے قہر و غزب سے خوب ڈریں عزیزانی ملت اسلام یا حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا آقا اشارت فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو خام میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے جب میں پہاڑ کے درمیانی حصہ بر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی لگوں میں بات کر الٹا لٹکا گیا تھا اور ان لوگوں کے گلپڑے پھار دیے گئے تھے ان کے گلپڑوں سے خون بہ رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ کہ روزہ افطار کرتے تھے قابل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو حضرات آپ غور کیجئے کہ جو روزہ نہیں رہتے ہیں اور روزہ افطار کے پہلے سے روزہ افطار کر لیتے ہیں ان کی یہ سزائیں ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتی ہیں اے میرے دوستو روزہ سر سے نہ رکھنا کبیرہ گناہ اور رکھ کر توڑ دینا بھی اشد گناہ ہے وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوچ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ دارا تو اللہ عزیزہ اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کے تفائل ہم نے اپنے قہر و غضب سے بچائے آمین بجاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی اگرچہ ظاہری شرطی ہی ہے کہ روزہ دار قصدن کھانے پینے اور جمع سے باز رہے تاہم روزہ کے کچھ اور باطنی آدھا بھی ہے ان کا جاننا بھی ضروری ہے تاہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں حضرات جان لیں کہ روزہ کے تین درجہ ہیں عوام کا روزہ روزے کے تین درجہ ہیں عوام کا روزہ ہے خواص کا روزہ ہے اخصر خواص کا روزہ ہے عوام کا روزہ کیا ہے عوام کا روزہ روزہ کے لغوی معنی ہے رکنا لہٰذا شریعت کی استراہ میں صبحِ صادق سے لے کر غربِ آفتاب تک قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتی ہیں یہی عمام کو روزہ ہے صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کو روزہ کہتی ہیں اور یہی عمام کو روزہ ہے خواص کا روزہ خواس کا روزہ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام آزا کو برائیوں سے روکنا یہ خواس کا روزہ کہلاتا ہے اخصرخاص اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا یا خصرخواس کا روزہ ہے حضرات تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر آزائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنانا ضروری ہو جاتا ہے کھانے جو ہے بھوکے رہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ اپنے جسم کو پابند بنائیے کھانے پینے سے غلط چیج رخ سے بولنے سے غالی گلوج بکنے سے آپ ان تمام چیجوں سے پرہیس کریں تب ہی آپ کا روزہ مکمل مانا جائے گا حضرات آؤ دیکھا جائے حضرت داتا سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محروضی کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سے شرائط ہیں مثلا مردے کو کھانے پینے سے روکے رہنا آگ کو شہوانی نظر سے روکے رہنا کان کو غیبت سننے زبان کو بہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائطوں کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقت روزہ دار ہوگا تب وہ حقیقت میں روزہ دار ہوگا افسوس صد افسوس ہمارے اکثر اسلامی بھائی اکثر مسلمان تو وہ حقیقت میں روزہ دار ہوگا افسوس دس صد افسوس ہمارے اسلامی بھائی روزہ کے عداب کا بلکل ہی لحاظ نہیں کرتے وہ اسی بھوکے پیاسے رہنے ہی کو بہت بڑی بہادری سمجھتے ہیں روزہ رکھ کر بے شمار ایسے افعال کر گزرتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں اس طرح فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا لیکن ایسا روزہ رکھنے سے روحانی کیف و سرور حاصل نہ ہو سکے گا حضرات تو ضروری یہی ہے کہ آپ وہ روزہ رکھیں جس سے آپ کو تسلی ہو آپ کے روح کو سکون ملے آپ کے دل کو سکون ملے آپ کی روحانی قلب کو سرور بخشے وہ روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھ کر کے حالت میں بھی گالی گلوج غیبت شہوانی نفس کے آپ اتباع کریں تو آپ کا روزہ جو ہی ہو تو جائے گا لیکن جو سرور جو روحانی لذتیں آپ کو ملنی چاہیے وہ مل نہیں پائے گی اس لئے روزہ رکھ کر کے جو لوگ گناہ کرتے ہیں اللہ رہا خدا سے اتوبہ کریں رمضان مبارک کا مہینہ یہ جو ہے بڑی برکت کا مہینہ ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں اگر آپ دل سے توبہ کریں گے تو پرودگار آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا خدا را اپنے حال پر ترس کھاؤ اور غور کرو کہ روزہ دار اس مہینے میں دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہ کھانا پینا رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے سے پہلے دن کے وقت بھی بالکل جائز تھا مگر ماہ رمضان میں ممنوع ہو جاتا ہے فیل خود ہی سوچ لو کہ جو چیزیں رمضان سے پہلے حلال تھیں جب وہ بھی اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئی ہیں تو جو چیزیں رمضان مبارک سے پہلے بھی حرام تھیں مثلا جوڑ غیبہ چگلی لائی جھگڑا گالی گلوج اور رمضان کے مہینے میں بھی کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی یعنی روزہ دار جب رمضان شریف کے مبارک مہینے میں حلال و طیب و طاہر کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جھوڑ چگلی گالی گلوج وغیرہ حرام کام کیوں نہ چھوڑے اب آپ فرماتے ہیں جو شخص جو ہے جو شخص پاک اور حلال کھانا چھوڑ پینہ تو چھوڑ دے لیکن حرام اور گندی باتیں نہ چھوڑے مثلا جھوڑ غیبت چغلی وعدہ خلافی گانے بجانے سننا بدنگاہی گالی گلوج لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ بدستور جاری دکھے وہ کس قسم کا روزہ سے روزہ دار ہے یاد رکھئے سرکار مدینہ سرور قلوسینا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو گری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اسے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ عزیزل کو کچھ حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور مقام پر فرمانا صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لوگوں اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کچھ چاہیے کیوں روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ فرد لڑائی جھگڑا اور بزبانی وغیرہ گناہوں بھی چھوڑ دے ایک مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی لڑائی کرے گالی دے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں عزیزانی بلی اللہ علیہ السلام یا آپ اتنا ہی کہہ دیجئے میں روزے سے ہوں میں کچھ نہیں کہتا آپ صبر کیجئے انشاءاللہ علیہ وسلم پروردگاری عالم جو ہے آپ کو صبر کا بدلہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے گا حضرات آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے ناظرین انشاءاللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی دور خدمت میں دوبارہ ہم پیش ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو پروردگاری عالم ان تمامی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہیتا ہوں آخر میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی تمامی مسلمانوں کو اہدن السلات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر عید کو دل میں رمضان کی احترام اور محبت پیدا فرما دے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یا ایہو اللہزینہ اے ایمان والو تم پر روزہ فج کیے تھے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فج کیے گئے تھے تم پر بھی روزہ فج کیا گیا تاکہ تم پر حیثگار بنو و آخر دامانا علی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ